سینہ کے سیوہ نیوریت سوبیدار میجر عرور کمار سنگھ نے اپنے پتا کی پنتیتی پر پانچ ٹی بی مریضوں کو گود لے کر نظیر پیش کی ہے زیلہ چھائے روگ کین میں منگلوار کو ٹی بی مریضوں کو گود لینے کے بعد انہوں نے سنکلپ لیا کہ وہ علاج چلنے تک ان کا ساتھ دیں گے ہر ماہ پوشک سامہ گریز دیں گے اور سمیں سمیں پر حال چال لے کر انہیں مانسک سنبھل بھی پردان کریں گے زیلہ چھائے روگ ادھکاری ڈاکٹر گڑے شادوں نے بتایا کہ اس سمیں جنپد میں تین ہزار چیالیس مریضوں کو ایڈاپٹ کر عرور کمار سنگھ جیسے دس سو چوبیس نیچھے مطر اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے جنپد واسیوں سے اپیل کی کہ وہ بھی جنمدین پنتی تھی اور ویوہیک ورشگانٹ جیسے جیون کے مہتوپور آسانوں پر اپنی چھمتہ کے انسار ٹی بی مریض گود لے اور ان کی سوچھا سے مدد کریں زیلہ چھائے روگ ادھکاری نے بتایا کہ ٹی بی مریضوں کو گود لینے سے آشے انہیں پوشڑ میں سہائتہ اور ان کو مانسک طور پر مضبوط بنائے رکھنے میں مدد کرنا ہے ٹی بی مریض کئی بار بیچ میں دوا چھوڑ دیتے ہیں جس سے ڈرگ ریسسٹنس ٹی بی ہونے کی آشنکہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا علاج جٹل ہے ایسے میں اگر کوئی ویکتی لگاتار ٹی بی مریض کے سمپرک میں رہے اور حالچہ لیتا رہے تو مریض کا منوبل بڑھتا رہتا ہے اور اس کی دوا بیچ میں بند نہیں ہونے پاتی ہے ٹی بی مریض کو پوشڑ 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 پوٹلی ملتی ہے تو مریض کی آہار ویویتہ اور بھی بڑھ جاتی ہے اور پوشڑ کھان پان سے اسے جلدی ٹھیک ہونے میں مدد ملتی ہے پوشڑ پوٹلی میں پھل، مونگ پھلی، گجگ، گڑھ اور چنہ آدھی دینا ہوتا ہے اس حصہ پر اوزلہ چھہ روگ ادھکاری ڈاکٹر ویریٹ سوروپ شیرواستو، زلہ کارکرم سمنویک دھرمویر پرتاب سنگھ، پی پی ایم سمنویک ابھی نارائن مشرا، مرزا آفتہ بیگ، ایس ٹی ایس گوویند اور مینک آدھی پرمکتور پر موجود رہے اس سمنوے گورپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے زلہ چھہ روگ ادھکاری ڈاکٹر گڑے شیادوں نے کہا کہ ایسے تو ٹی بی کم لوگ ڈیاغنوسیس بھی کرتے ہیں، ٹیٹ پرنٹ بھی دیتے ہیں، دوا بھی دیتے ہیں، دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک پریبینٹیو ایسپیکٹ ہے جو کی دوا کھانا پڑتا ہے اگر وہ پروفائلیکٹک ہے کہ آپ کو اگر ٹی بی نہیں بھی ہے تو ایک دوا آئی ہوئی ہے شرکار کے طرف سے کہ وہ پرتیک بھیکتی کو لینا ہے، ایبین پانچ سال سے نیچے، پانچ سال سے اوپر اور ایڈلٹ کو تو ایڈلٹ کو ہم لوگ جنرلی، یہ آئیسو نیا جائی ٹی بلیٹ کے نام سے آتا ہے دو اسٹینٹھ میں آتا ہے، ایک دیر سو ایمجی اور تین سو ایمجی تو دیر سو ایمجی جو ہے وہ ایڈلٹ کے دیا جاتا ہے، دیر سو ایمجی میں ہم لوگ ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں بوڈی ویٹ کے انساء کہ کتنا اسے آئیسو نیا جائیٹ کی ضرورت ہے یہ چھے مہینہ تک ہم لوگ لگاتار دیتے ہیں، ایک ٹی بلیٹ ڈیلی کھانا ہوتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھوش میں ٹی بی ہونے کی سمبھامنا نہ کے بڑا بر ہوتا ہے ٹی بی نہیں ہوگی اگر یہ آئیسو نیا جائیٹ کے ٹی بلیٹ 6 مند تک لیتے ہیں تو اس میں ہمارے انجو جو پارٹنر ہیں ان کے دوارا یہ دواء جو ہے پرتیک بکتی کو ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے موسیقی